اسلام علیکم آج کے تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر الیکشن کمیشن نے شہریت سے مطالق جالی حلف نامے کے معاملے میں وفاقی وزیر فیصل وادہ کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے الیکشن کمیشن میں تین فروری کو وفاقی وزیر فیصل وادہ کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوگی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے فیصل وادہ سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں فیصل وادہ کے خلاف دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیصل وادہ نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے اپنی شہریت کے حوالے سے کاغذاتیں نامزدکی میں جالی حلف نامہ جمع کروایا اور اب وہ مسلسل جھوٹ دباؤ اور دیگر ہتھکنٹیں استعمال کر رہے ہیں آلہ عدلیہ اس سے قبل دوہری شہریت رکھنے پر دو سینیٹرز کو نا اہل کر چکی ہے فیصل وادہ کو آئین کے شیخ باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل کیا جائے وزیر اعظم عمران خان نے پی جی آئی کے چیئرمن کی حیثیت سے سپریم کوچ میں اکبر ایس بابر کی پاچی رکنیت کے حوالے سے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے وزیر اعظم کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ حنیف عباسی بنام عمران خان کیس میں سپریم کوٹ نے قوائد تیہ کر دیئے تھے کہ قانون کی نظر میں الیکشن کمیشن کوئی عدالت یا ٹربنل نہیں اکبر ایس بابر کا دوہزار گیارہ سے تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر ریلویش شیخ رشید نے اعتراف کیا ہے کہ آپ پوزیشن نہیں اپنے خلاف ہم خود خرابی پیدا کر رہے ہیں لاہور میں میڈیا سے باتشک کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ چین پاکستان سے محبت کرنے والا ملک ہے چین ہمارا ہے اور ہم چین کے ہیں سی پیک کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی ریلوی کی ترقی ملک کی ترقی ہے میری زندگی کا مقصد ایم ایل ون ہے ایم ایل ون ہر صورت مکمل ہوگا ایم ایل ون مکمل ہونے کے بعد مصطافی ہو جاؤں گا شیخ رشید احمد نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری اور ضروری ہے چیئر اپ ڈالر کوئی اور دے دیتا تو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا مشکل وقت میں چین پاکستان کے شانہ بشانہ ہوگا دس سال میں ہم اپنا قرض واپس کر دیں گے اسلام آباد میں چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے فلم زندگی تماشا کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ فلموں کے بارے میں رائے دینائے اسلامی نظریاتی کانسل کا کام نہیں ریاست سماج اور مصحب کے نام سے وقالمے میں چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے ہدایت کر سرمج پوسٹ کے فلم زندگی تماشا کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل اس بات کو یقینی بنائے کہ داری کو لمبا رکھا جائے اور ہماتین کے لیے الگ سے تعلیمی دارے بنائے جائیں قانون سازی میں بھی ظاہری چیزوں پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے صوبے میں فوروج بلوک اور پریشر گروپ کی تردید کی ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ جانگی ترین کی وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان بزدار سے ملاقات ہوئی جس میں سیاسی امور اور عمومی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پی ٹی آئی کے علامنی کے مطابق اسمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے تمام سٹیک ہولڈرز فریکین میں اتفاقے رائے ہیں اور اتحادی جماعت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں پنجاب میں کوئی فورڈ بلوک ہے اور نا پریشر گروپ افواہیں ہیں پھیلانے والے پہلے بھی ناکام رہے اور اب بھی ناکام رہیں گے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز